دان منتری کی سرکشہ کا معاملہ راشتریہ سرکشہ کا معاملہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ریئر آف دہ ریئر ایسٹ کیس ہے یہ پیٹیشنر کی طرف سے معاف کیجئے کا تو شاہر مہتا کی طرف سے بولا گیا ہے سپریم کورٹ میں بینچ کے سامنے میں واپس فلوٹ رہی ہوں اپنے خاص میمان سنجے چڑڈا جی کے پاس جاری ہوں سنجے جی آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں یہ ریئر آف دہ ریئر ایسٹ معاملہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ اس پر کیا کہہ سکتا ہے سر دیکھیں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جاننا SPG کا ایکٹ ہے جو پردھان منتری یا اس سے سممندت جو ویکتی ہیں specifically mentioned SPG ایکٹ میں ان کی سرکشہ کے بارے میں بتایا گیا یہاں پر یہ جاننا یہ بات جو کہی ہے کہ یہ راشتری سرکشہ کا مطلب ہے کا مسئلہ ہے بلکل صحیح بات میں آپ کے مادیم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب بھی پرائی منسٹر کا ٹریول ہوتا ہے تو اس میں SPG اور ساتھ ساتھ اس کے جو لوکل پولیس ہے یعنی کہ اس پردیش کی پولیس اس کو دونوں کو ایک کمبائنڈ وے میں کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک بات ہے کہ پنجاب پولیس نے پنجاب کے مکہ بندری نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہاں ایک اور بات پر آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فائی آر بھی کی گئی ہے تو اب کیا یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے یہ enough ہے میرا ماننا ہے ایسا نہیں ہے اور جیسا کہ تشار مہتا جی نے کہا یہ rarest of the rare case ہے اور اگر ایسی اس میں ہم judicial inquiry جس میں دونوں پکشوں کی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو wise way ہوگا وہ یہی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ judicial inquiry کرے جس میں ہو سکتا ہے کہ لیپسس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لیپسس کیاپتا ایس پی جی کی طرف سے تو نہیں ہے اگر ہیں تو بہت بڑا پرشن چند ہے اگر جو پنجاب کے سرکار کی طرف سے لیپسس ہے تو ان کے پرتی بھی strict action کی آوش رکتا ہے جس سے کہ اس طرح کا اپیسوڈ کی دوبارہ ہم لوگ effort نہیں کر سکتے پورا دیش آج صد ہے کہ پردان منتری کی جو سرکشہ ہے اس میں سیند لگ رہی ہے اگر اس طرح کی سیند لگے گی ہمارا دیش ایسی چیز effort نہیں کر سکتا یہ بڑی سپشلات ہے اور اسی بات پر دھیان میں رکھتے ہوئے سنگیان میں رکھتے ہوئے آپ 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 سنجے سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہی نا پنجاب سرکار بھی ایسے پلہ تھوڑی جھاڑ سکتی ہے ایس پی جی پر ڈال کر کے تو ڈی جی پی نے گرین سگنل کیسے دے دیا ان تمام چیزوں کی انکوائری ایک جوڈیشل انکوائری ہونا بہت بہت عوشق ہے نتانت عوشق ہے میرا ایسا مارنا ہے اور اگر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا دیش اس طرح کی چیزیں ابوارٹ نہیں کر سکتا ہم ایک پرتیشت بھی چوک نہیں کر سکتے چاہے میں اس بات سے پرکلت ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا آدھنی بدان منتری کو لیکن اگر کچھ ہو جاتا تو ہمارے ہماری ویوستہ کا کیا ہوتا یہ ایک بہت اہم چیز ہے ایکٹ بنا ہوا ہے پروٹوکال ہے ایک پروسیجر ہے کہاں پہ اس پروسیجر میں دخلنداجی ہوئی ہے کیوں جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا کیوں ڈی جی پی نے اس طرح کا اس چیز کو اپرووال دیا کیسے وہ جو پردرشن کاری ہیں وہ وہاں پہ آئے اس طرح کے کئی پرشن ہے جو ہمارے سمکش ہیں تو ایک جوڈیشل انکوائری کی آوشکتہ ہے وہ بھی ٹائم باؤن within seven days it should be done because کیا ہے کہ یہ ایک چلتا ہوا راستہ ہے تمام پروف جو ہیں چینج ہو جائیں گے راستے سے جو evidences ہیں ان کو ہٹ جائیں گے ریموو ہو جائیں گے ڈیشل ٹائم ڈیشل 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 موسیقی